یہ جو موسم دنیا میں آتے رہتے ہیں موسم بدلتے رہتے ہیں یہ بدلتے ہوئے موسم بھی میرے بھائیوں ہمیں بہت کچھ پیغام دے کر کے جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے بہت ساری پیغام ہیں نصیحت کی عبرت کی چیزیں ہیں اگر ہم محسوس کریں تو بدلتے موسم کی یہ کہانی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی بے انتہا جو ہے اس کے علم اور حکمت کی بہت ساری نشانیا یہ موسم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو آج اس بدلتے موسم کے تعلق سے کچھ باتیں اور بدلتے موسم کا جو پیغام ہے ہم انسانوں کے لئے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدِّلُهُ فَلَا هَدِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَيْلَّهَ وَرَسُولَهَ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السيام في الشتاء الغنيمة الباردة وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشتاء غنيمة العابدين وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرحباً بالشتاء مرحباً بالشتاء تنزل فيه البركة تنزل فيه البركة يتول ليله يتول ليله فيقام وَيَسُومُ وَيَقْسُرُ نَحَارُهُ فَيُسَامُ محترم بھائیو اور معزز خواتین جیسا آپ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سردی کا موسم ہے جاڑے کا یہ موسم ہے جسے عربی زبان میں شیطہ کہا جاتا ہے جاڑے کا یہ موسم گرمی کا موسم برسات کا موسم موسمِ بہار موسمِ خضام یہ جو موسم دنیا میں آتے رہتے ہیں موسم بدلتے رہتے ہیں یہ بدلتے ہوئے موسم بھی میرے بھائیو ہمیں کچھ بہت کچھ پیغام دے کر کے جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے بہت ساری پیغام ہیں نصیحت کی عبرت کی چیزیں ہیں اگر ہم محسوس کریں تو بدلتے موسم کی یہ کہانی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی بے انتہا جو ہے اس کے علم اور حکمت کی بہت ساری نشانیاں یہ موسم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو آج اس بدلتے موسم کے تعلق سے کچھ باتیں اور بدلتے موسم کا جو پیغام ہے ہم انسانوں کے لئے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کریں گے سردی کا یہ موسم جب سردی محسوس ہوتی ہے عربی میں جسے شیطہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے حدیث میں یہ لفظ آتا ہے وہ حدیث ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے مسرد احمد کی روایت ہے یہ موجب تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں روزہ رکھنا یہ بہت ہی دھڈڈھا سا ایک غنیمت ہے دھڈڈھک جو ہے شیطہ کا لب سنتے ہی اردو میں جاڑے کا لب سنتے ہی جو دھڈڈھک کا احساس ہوتا ہے سردی کا احساس ہوتا ہے تو وہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سردی کا موسم بنایا ہے ایک مومن کے لئے اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو یہ ایک تھنڈھا مالِ غنیمت ہے امام خطابی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور یہ ایک حدیث کے اشارے ہے رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ الغنیمت الباردہ اس لئے کہا کہ یہ بڑی آسانی سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے سردی کے موسم میں روزہ رکھیں تو روزہ کا احساس نہیں ہوتا ہے پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس لحاظ سے آدمی آسانی سے روزہ رکھ کر کے وہ نیکی کما سکتا ہے وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک چیز ہے جاڑے کے تعلق سے یہ بدلتے ہوئے موسم اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختاہ داری سعادہ میں لکھا ہے بدلتے ہوئے موسم ہمیں کچھ پیغام دے کر کے جاتے ہیں سردیاں ختم ہوتی ہیں گرمی کا موسم آ جاتا ہے گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے سردیاں آ جاتی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو سردی کا موسم اچانک نہیں آتا ہے گرمی کا موسم اچانک نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تدریج رکھی ہے تدریج کا مطلب کیا ہے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں گریجوالیٹی جیسے آپ چکتے ہیں گریجوالیٹی کہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے گرمی کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی سردی شروع ہوتی ہے اچانک جو ہے ٹمپریچر کہیں چالیس پہ تالیس رہا ہو اور مائنس میں آ جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ ٹمپریچر کم ہوتے ہوتے چالیس سے پہ تیس پہ آئے گا تیس پہ آئے گا پچیس پہ آئے گا بیس پہ آئے گا یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوگے آتا ہے اور سردی یہ آہستہ آہستہ آتی ہے ایسے ہی جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اچانک سردی جو ٹمپریچر جو ہے دو دیگری تین دیگری چار دیگری پانچ دیگری رہا ہو اچانک جو ہے فورٹی فائی فیفٹی دیگری ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کیسا بنائے آئے کہ یہ آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ جسم ہے اچانک اگر یہ تبدیل ہو جائے تو ہمارا جسم اسے پرداشت نہیں کر سکتا ہماری یہ صحت میں روایوں سے ہی نہیں رہ جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا یہ خیال کرتے ہوئے اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ترتیب رکھی ہے اس میں ہمارے لئے ایک پیغام کیا ہے ہر بدلتا موسم ہمارے لئے ایک پیغام لے کر کے آتا ہے آپ بینگلور میں رہتے ہیں آپ کو موسم کی تبدیلی کا اتنا احساس نہیں ہے یہاں پر بھی تبدیل ہوتا ہے ہر جگہ تبدیل ہوتا ہے لیکن یہاں پر موسم کی تبدیلی کا میرے بھائیوں اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا احساس دوسرے شہروں میں ملکوں میں ہوتا ہے مکہ مدینے میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں آپ کے صحابہ رہے ہیں وہاں سردی بھی خوب پڑتی تھی گرمی بھی خوب پڑتی تھی جیسے آپ ہمارے اس ملک میں دلی اور ڈلی کے جو قریب کے علاقے ہیں آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں جیسے آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں سردی بھی خوب پڑتی ہے گرمی کے موسم میں گرمی بھی خوب پڑتی ہے یہی حال مکہ مدینے کا بھی تھا وہاں کی گرمی ٹمپریچر اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ آج کل ایسی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا ورنہ وہاں کی گرمی بھی بہت سخت ہوتی تھی سردی بھی بہت سخت ہوتی تھی احساس دلاتی تھی یہ سردی یہ گرمی ہم خود بھی ایسے موسم میں رہے ہیں ہمیں یہ احساس ہے کہ جب سردی شدید ہو جاتی ہے تو دل سے ایک آواز نکلنے لگتی ہے کہ یہ سردی کب ختم خود جو ہے جسم و مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ کب یہ سردی ختم ہو تو سردی ختم ہونے لگتی ہے گرمی آ جاتی ہے اور جیسے ہی گرمی آتی ہے اور گرمی آنے کے بعد جب گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو آدمی بلکل پریشان ہو جاتا ہے پھر خواہش دل کے اندر ہوتی ہے کہ کب سردی آ جائے سردی کا موسم یاد کرنے لگتے ہیں تو یہ گرمی اور سردی کا موسم بنانے والا اللہ تعالی ہے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر برمایا عربوں کا ایک رواج تھا یہ سردی اور گرمی کا موسم تجارت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ میں اپنی اہمیت رکھتا تھا تو اس کے لحاظ سے ان کے سردی میں بھی ایک طور ہوتے تھے گرمی میں بھی ایک طور ہوا کرتے تھے جیسے جو ہے لِالَا فِي قُریش اس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں لِالَا فِي قُریش میں اللہ تعالی نے کیا کہا سورہ کے اندر کہ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَالصَّيْفُ رِحْلَتَ الشِّتَائِ جاڑے کا دور گرمی کا دور جاڑے کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے یہ ان کی تجارت کے لئے ہوا کرتا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا گیا تو یہ جاڑے کا موسم ایک مومن اس کو کس نکاح سے دیکھتا ہے اس کو کیا سوچنا چاہتا ہے میں نے ایک حدیث سنائی چند صحابہ کی اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تابعین کے اقوال پیش کرتا ہوں وہ کس لحاظ سے جاڑے کو دیکھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ اشتاؤ غنیمت العابدین اشتاؤ غنیمت العابدین جاڑے کا یہ موسم عبادت کرنے والوں کے لئے مالِ غنیمت ہے مالِ غنیمت ہے جاڑے کے موسم کو وہ غنیمت سمجھتے تھے یہ غنیمت کیوں ہوئے اس کا ذکر ابھی میں نے حدیث کی شرح میں کیا کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں جاڑے کے موسم میں لمبی رات ہونے کی وجہ سے آدمی سو جائے تو رات میں اٹھ کر کے تحجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے نید بھی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ میں عبادت بھی تو یہ ان کے لئے بڑی غنیمت کرنے کے موسم میں ہوتا یہ ہے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے تو اٹھنے والے تو اس میں بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن نید مکمل نہیں ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے لیکن جاڑے کے موسم میں ایسا نہیں ہے جاڑے کے موسم میں نید مکمل ہو گئی آرام سے اٹھے تو راتوں کو تحجد میں وقت گزار لیا بچے جو ہمارے سن رہے ہیں ان بچوں کے لئے یہ بھی جو ہے کہا ہے سلف کے یہ اقوال بھی رہے ہیں وہ کہتے تھے یا اہل القرآن یا اہل القرآن اے قرآن کے حافظو قرآن یاد کرنے والو ان کو اہل قرآن کہتے تھے یا اہل القرآن آگیا جاڑے کا موسم ایسے کہتے تھے پڑھنے والوں کے لئے خاص طریقے سے میں خود ذاتی طور پر میرا اس کا تجربہ ہے پڑھنے والوں کے لئے جاڑے کا یہ موسم اور یہ اہمیت رکھتا ہے تو کہتے تھے وہ جو ہے کہ آگیا جاڑے کا موسم راتیں لمبی ہو گئیں کسرت سے اس میں پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو جو چیزیں یاد ہیں اسے دہرا لیا کرو ریوائز کر لیا کرو کیونکہ راتیں لمبی ہیں لمبی ہونے کی وجہ سے نیت بھی مکمل ہو جائے گی اور آرام سے پڑھ بھی لوگے تو یہ باتیں بھی جو ہے سلف کہا کرتے تھے یہ تجربہ بھی ہے میرے بھائیوں جاڑے کے تین فائدے ہوتے ہیں پڑھائی کے لحاظ سے رات میں سونے کے لحاظ سے تحجد کے لئے اٹھنے کے لحاظ سے روزہ رکھنے کے لحاظ سے میں آپ کو اس کے تین جو ہے وہ فائدے پہلے ذکر کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب تھنڈ ہوتی ہے تو گربی میں گرمی کی وجہ سے جو نیت نہیں آتی ہے گرمی کی وجہ سے جو ایک طرح سے جو کہہ لیجئے کہ ڈشٹربینس ہوتا ہے گرمی کا اگر پسینہ ہو رہا ہو گرمی محسوس ہو رہی ہو تو نیت اتنی اچھی نہیں آتی ہے اس کے مقابلے میں اگر تھنڈ ہے تو آدمی کمبل اوڑ کے یا لہا فوڑ کے کوئی بھی چیز گرم چیز اوڑ کر کے آرام سے سوتا ہے تو جاڑے کی نیت بڑی اچھی اس کو آ جاتی ہے نیت مکمل ہو جاتی ہے پڑھنے میں اٹھتا ہے تو گرمی کے موسم میں اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے وقت میں اگر گرمی لگ رہی ہے پسینہ ہو رہا ہے تو دماغ اتنا پڑھائی کی طرف نہیں جاتا اس میں محسوس ہوتا ہے بڑی گرمی لگ رہی ہے بڑی گرمی لگ رہی ہے تو پڑھائی میں بھی کافی خلل واقع ہوتا ہے لیکن جاڑے میں وہ چیز نہیں ہوتی بڑے سکون سے آدمی پڑھتا ہے ایک تیسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب جاڑے کے موسم میں پڑھتے ہیں تو چونکہ تھنڈا موسم ہوتا ہے تو دماغ جلدی گرم نہیں ہوتا بہت ساری مشینریوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں وہ مشین چلائیں گے تو آپ جلدی گرمہ ہو جاتی ہے جاڑے میں چلائیں گے تو ذرا دیر میں گرم ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے دیر تک جت سکتے ہیں ہمارے دماغ کا بھی میرے گایو یہی معاملہ ہے دماغ کی یہ مشینری جب ہم گرمی کے موسم میں پڑھتے ہیں تو چلدی یہ گرم ہو جاتا ہے لیکن جاڑے کے موسم میں جب پڑھتے ہیں تو دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور دیر تک پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں گرمی کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے یہی معاملہ میرے بھائیوں نماز کا بھی ہے روزے کا بھی ہے جو ابھی میں نے آپ سے کہا کیسے لف یہ کہا کرتے تھے جاڑے کے اس موسم کے لحاظ سے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں جب جاڑے کا یہ موسم آتا تھا تو وہ کہتے تھے مرحبا بشیتا مرحبا بشیتا جاڑا جاڑا مرحبا بشیتا جاڑے کا یہ موسم کہتے تھے خوش آمدید ویلکم جو آپ کرتے ہیں تو وہی عربی میں مرحبا کہا جاتا کہتے تھے مرحبا بشیتا جاڑے کے لئے خوش آمدید جیسے ہی جاڑے کا موسم آتا ویسے ہی وہ کہتے کیوں کہتے یہ کہتے تھے تنزلو فیہ البرکہ جاڑے کے اس موسم پہ برکت بڑی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے برکت نازل ہوتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اگر آپ اس برکت کی بات کریں گے میرے بھائیوں یہ برکت کس لحاظ سے نازل ہوتی ہے تو یہ برکت بھی میرے بھائیوں تین لحاظ سے اس میں یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں پہلے تو یہ کی جاڑے کی جو بارش ہوتی ہے وہ بارش وہ عربوں کے علاقے میں جاڑے میں خاص طریقے سے بارش ہوتی تھی اور اس کی اپنی خاص برکت ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے یہاں جو پیداوار ہے اس پیداوار کے لیے وہ جاڑے کی یہ بارش ان کے لیے بڑی مفید ہوتی تھی تو جاڑے کی یہ بارش اس کے لیے بڑا انتظار کرتے تھے وہ لوگ تو یہ ذکر کیا انہوں نے اس کی شرح کر دیوئے دوسری بات یہ آپ محسوس کریں گے کہ جاڑے کے موسم میں انسان ادھر ادھر بہت زیادہ گھومنے پھرنے کے بجائے جب تھنڈ ہوتی ہے تو اپنے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے کہیں اور نہیں جاتا ہمارے سامنے ہمارے بعض بھائی ہیں کشمیر کے رہنے والے ان کو زیادہ اس کا احساس ہوگا میں نے آپ سے کہا کہ بینگلور میں بہت زیادہ اس کا احساس نہیں ہوتا لوگوں کو کیونکہ یہاں زیادہ تر موسم نارمل رہتا ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے لیکن جہاں زیادہ تھنڈ پڑتی ہے وہاں پوچھئے لوگوں سے لوگ باہر نہیں نکلتے بہت کم باہر ان کو نکلنا ہوتا ہے خاص طریقے سے رات کے وقت ہو یہاں تک کی ان کی نمازیں وغیرہ بھی وہ دو وقت مغرب اور عشاء کی جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں مسجدوں میں ان کی اپنے مسائل ہوتے ہیں جارے کے لحاظ سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا نکلنا بہت کم ہوتا ہے زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں تو جارے کے موسم میں کام کرنا ان کے لئے جو وقت ان کو بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ ان کا وقت بہت زیادہ زائے نہیں ہوتا جب باہر نکلتے ہیں اور باہر دوگوں سے ملتے ملاتے ہیں تو بہت سارا وقت اس میں جاتا ہے اس میں وقت کی بچت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی برکت ہی ہے تیسری چیز یہ کہ اگر آپ جارے کے اس موسم میں دیکھیں گے تو لوگوں کی صحت اچھی رہتی ہے گرمی کے مقابلے میں یہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کھانے جارے کے موسم میں سب حضب ہو جائے گا حاضمے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جو قوت دی ہے حاضمے کو گرمی کے موسم میں یہ حاضمہ زیادہ خراب ہوتا ہے ڈائیجیشن جسے آپ کہتے ہیں لیکن جارے کے موسم میں یہ کم کھانا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک برکت ہے اسی لئے جارے کی الگ ڈشے ہوتی ہیں جو خاص جارے کے موسم میں بنائی جاتی ہے جن کے اندر بڑی طاقت بھی ہوتی ہے بڑی قوت بھی ہوتی ہے اور جارے کے موسم میں اسے ڈائیجیشن کرنا لوگوں کے لئے مشکل نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے تو یہ برکت کہتے تھے اس میں برکت اترتی ہے تنزلو فیہ البرکت آگے پھر کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جارے کی یہ رات لمبی ہوتی ہے آرام سے قیام لیل کر سکتے ہو نید بھی پوری ہو جائے گی اور قیام لیل بھی کر لوگے آگے پھر کہتے تھے وَيَقْسُرُ نَحَارُهُ فَيُّسَامُ اور اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے اس لحاظ سے کہتے تھے وَيُّسَامُ آسانی سے روزہ جارے کے موسم میں رکھ سکتے ہیں جارے کے موسم کا روزہ بھی ہم نے آپ سے کہا خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مومن کے لیے ایک مالِ غریمت ہے سمجھو کہ جارے کے موسم میں آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ان کے چھوٹے ہوئے جو روزے ہوتے ہیں ایسے ہی جن کے بھی چھوٹے ہوئے روزے ہیں قضا ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ سکے ہیں تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے یہ جارے کا موسم جارے کے موسم میں اس روزے کی آسانی سے قضا کر سکتے ہیں جارے کے موسم میں بھی جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں تو روزے کا ہی ثواب لکھا جاتا ہے میرے بھائی ثواب وہی رہے گا لیکن یہ روزہ بڑا آسان ہوتا ہے گرمی کے روزے کے مقابلے میں یہ روزہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی حسن یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نعم الزمان و زمن الشیطہ ان کا ایک قول ہے کہ نعم الزمان و زمن الشیطہ جارے کا یہ موسم کتنا اچھا موسم ہے نعم الزمان و زمن الشیطہ لیلہو طویلن لیلہو طویلن فیوسام و نہاروہو قصیرن فیوسام لیلہو طویلن فیقام و نہاروہو قصیرن فیوسام تقریباً وہی بات حسن یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جارے کا موسم کتنا اچھا موسم ہے کتنا اچھا موسم ہے راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں آرام سے قیام لیل کر سکتے ہیں دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو ابھارتے تھے ابو غرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے ابھارتے تھے یہ ابو غرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ اخبرکم بالغنیمت الباریدہ کہ میں تمہیں ایک بڑی آسانی سے حاصل ہونے والے غنیمت یعنی ثواب کا تمہارے سامنے ذکر کیوں نہ کر دوں پھر وہی بات وہی روزہ رکھنا رات کے لیے قیام کرنا جارے کے اس موسم میں جارے کے موسم کا فائدہ اڑھانا اس مسئلے کو لے کر کے اس کا ذکرہ وہ فرماتے تھے یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو جارے کے اس موسم کے لحاظ سے تھی لیکن جارے کا یہ موسم اور بھی کچھ ہمیں پیغام دیکھے جاتا ہے یہ آخیر کے دس منٹ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں جب جارے کا موسم آتا ہے تو جارے کی تیاری کے لیے تھنڈ سے بچنے کے لیے ہم گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں کہ وضو کے لیے نہانے کے لیے گرم پانی کا انتظام ہو جائے گرم کپڑے ہو جائے کہیں سردی نہ لگ جائے اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں اپنے لیے انتظام کرتے ہیں کسے جارے کے تھک تھر سے بچنے کے لیے گرمی کا موسم آ جائے تو ہم انتظام کرتے ہیں کہ گرمیں فین تو رہتا ہی ہے ایسی ہو جائے کولر لگ جائے کہیں گرمی کی وجہ سے پریشانی نہ ہو اس کے لیے ہم سوچتے ہیں انتظام کرتے ہیں گرمی کے لیے ہلکے بھلکے کپڑے کچھ خرید لیں گے تاکہ تھوڑا بچاؤ رہے گرمی سے یہ ہماری طبیعت ہے ہماری فطرت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے یہ کچھ غلط کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے نصیحت کا پہلو کیا ہے میرے بھائیوں اگر غور کریں تو جہنم کا عذاب بھی یہی ہے میرے بھائیوں جہنم کا عذاب کیا ہے یا تو سخت جاڑا یا سخت کرمی یہ جہنم کا عذاب ہے سخت جاڑا جہنم کی ایسے طبقات بھی ہیں جہاں کا عذاب کیا ہے سخت قسم کا جوڑا جسے عربی میں زمحریر کہتے ہیں ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اشتاقتی نارو الہ ربیہ کہ جہنم نے اپنے رب کے سامنے شگایت کی یا رب یا قلب عضیب آب آئے میرا باز حصہ مجھے کھا رہا ہے جو کرم حصہ ہے جہنم کا جہاں آگ آگ دہکتی ہوئی آگ ہے اور اس کی وجہ سے جو کرمی ہے وہاں پر تو کہا اندر کی کرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اللہ کہ اس کی وجہ سے یہاں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور جو تھند کا ایریا ہے جہنم وہاں پر اتنی تھندہ کہ اگر یہ باہر نہ نکلے تو اندر ہی سب جو ہے لگتا ہے کہ آپس میں یہ تھند ہی جہنم یہ کہتی ہے کہ ہماری خود اپنی جان لے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی فَعَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دے دی اجازت کیا دی ہے کہ ایک مرتبہ گرمی میں سانس لے لو اور ایک مرتبہ جاڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمَارِينَ جب جہنم گرمی میں سانس لے تو دنیا کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے ہر جگہ پہ اور جب سردی میں سانس لے تو دنیا کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے ہر جگہ سردی آ جاتی ہے بقیہ جو علاقے جہاں جس جگہ پہ ہے ان کے اپنے لحاظ سے جو وہاں سردی اور گرمی پہلے سے رہتی ہے ان کا اپنا علاقے کے لحاظ سے بھی ہو چیز ہوتی ہے اور ساتھ میں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے تو یہ جہنم کا عذاب یہی سردی اور گرمی کا عذاب یہی سردی کم ہے تو آدمی اچھا فیل کرتا ہے محسوس کرتا ہے لیکن بڑھ جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے جہنم کی عذاب کی ایک شکل ہے گرمی کا بھی یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں ہم گرمی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں سردی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں اگر ہمارے بھائیوں کے پاس بچتظام نہیں ہے گرم کبڑوں کا اور جو ہے کمبلوں کا بلینکٹ کا تو اللہ کے نیک بندے ان کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں خریدتے ہیں دیتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ انتظام بھی کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے جہنم کے اس عذاب سے بچنے کا بھی انتظام کیا دنیا کی یہ سردی میرے بھائیوں کتنے دنوں کی مہینے دو مہینے کی دنیا کی یہ گرمی کتنے دنوں کی مہینے دو مہینے تین مہینے کی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں تو موسم بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہیں گے لیکن اس کے لیے ہم اتنا انتظام کرتے ہیں تو جہنم کی وہ گرمی اور سردی تو میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیش کی ہے اس سے بچنے کا ہمیں کتنا انتظام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادھکو النار ولو بشق تمرہ ادھکو النار جہنم سے بچوں چاہے کھجور کا ایک دکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر کے بچنا اگر اتنا نہیں ہے کہ بورا خجور اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں تو ایک بڑا ہی دے تو کہا لیکن جہنم کی آگ سے بچوں ہم اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرتے ہیں غربہ اور مساکین تک ہم جو ہے گرم کپڑے جو ہے پہنچاتے ہیں کس کے لئے کی سردی سے بچ جائے ہم ان سب بائیوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جہنم کے آگ سے بھی بچ جائے جہنم میں جو سخت سردی کا عذاب ہے اس سے بچ جائے دوسرا جو ہے ایک بیغام سردی کا یہ موسم آتا ہے تو بعض لوگ ان کو سردی کا موسم سوٹ نہیں کرتا ہے بعض لوگوں کو گرمی کا موسم سوٹ نہیں کرتا جن کو سردی کا موسم سوٹ نہیں کرتا تو کبھی وہ ذرا موسم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں کہ یہ کب جائے گی سردی یہ یہ سردی تو میری جان لے کر مختلف جو ہے چیزیں یاد رکھئے یہ سردی اور گرمی اللہ تعالی کی طرف سے زمانے کی یہ تبدیلی اللہ تعالی کی طرف سے کائنات کا یہ نظام اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے مدبر وہی ہے وہی پورا نظام چلا رہا ہے اس کو ہمیں کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بعض تاجیروں کی زبان سے بھی ہم نے یہ سنا میں نے خود اپنے کان سے سنا اسی لئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تاجیر لوگ جاڑے اور گرمی کے اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی تجارت کے لئے وہ بھی اس پہلو سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں عربوں کی تجارت بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا آج بھی جو ہے سردی کا موسم آنے سے پہلے تاجیر لوگ گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں مختلف چیزیں کیونکہ اس وقت لوگ بڑی کسرہ سے اسے خریدیں گے تو اس کا انتظام کرتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ سردی اتنی زیادہ نہیں پڑی جتنا وہ سمجھتے تھے ان کی گرم کپڑے نہیں بھی گئے رہ گئے گالی دیتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنے کہ کیا سردی ہی نہیں پڑی سارا جو ہے مالو ایسے ہی نہیں آدمی کی سوچ یہ ہو جاتی ہے یہ غلط ہوتی ہے الٹا معاملہ بھی ہوتا ہے گرمی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کلر کھریدتے ہیں اور چیزیں کھریدتے ہیں گھروں میں تھوڑا تھنڈ جو ہے رہے اس کے لیے لیکن اگر کم سر گرمی پڑے تو کلر بیکا نہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیا موسم کو موسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کب کہاں کتنی سردی پڑنی ہے کب کہاں کتنی گرمی پڑنی ہے کہاں کتنی بارش ہونی ہے یہ سارا کا سارا نظام صرف اور صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے ایک تیسری بات اس پر جو ہے موسم کی بدلتے موسم کے لحاظ سے ہم یہاں رہتے ہیں بینگلور میں اللہ کا فبر کرم ہے آپ سب لوگ یہاں پر ہیں تو بالکل نارمل کپڑے پہنے ہوئے جیسے عام طریقے سے پہنتے ہیں ویسے ہی جو ہے پہنے ہوئے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں جبکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جہاں سردی ہوتی ہے تو بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے لیکن یہاں آپ کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہے آرام سے آپ جو ہے نارمل کپڑے پہنے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی سردی نہیں لگ رہی ہے کوئی بھی سردی محسوس نہیں کر رہا لیکن یہی جنوری کا مہینہ یہی دسمبر کا مہینہ اور بھی بعض دوسرے شہروں میں خود ہمارے اس ملک کے اندر سخت سردی ہوتی ہے سرد ہوایں چلتی ہے کپڑے جو ہیں اوپر سے بھی گرم کپڑے اندر الگ سے پہن کے نیچے رہتے ہیں کہ کہیں ہڈیوں تک یہ سرد ہوایں نہ گھج جائیں تو پریشانی ہو جائے گی بڑے انتظامات سے وہ بیٹھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اس کا پیغام یہ بھی ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہمیں اللہ دبارک و تعالیٰ نے نہ سخت سردی نہ سخت گرمی ہمیں دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کونسی نعمت یہ جانتے ہیں کونسی نعمت یہ جنت کی نعمت ہے یہ جنت کی نعمت ہے میرے بھائیو یہ نہ سمجھیا کہ یہ صحیح جنت میں کہہ رہا ہوں کہ جنت میں نہ سخت سردی نہ سخت گرمی اور نہیں کوئی اس تو وہاں پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں یہ سخت گرمی اور سخت سردی یہ جہنم کے عذاب کا ایک حساب یہ دنیا میں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے جہنم کے عذاب کی بات کر رہا ہوں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم دنیا میں دیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موسم دیا گرمی کا موسم ہو میرے بھائیو پسینے سے آدمی سرابور رہتا ہے وہ پسینے کی وہ گرمی میرے بھائیو انسان کو یاد دلاتی ہے قیامت کی اس گھڑی کی قیامت کے اس دن کی جس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو یہ بدلتے موسم ہمیں پیغام بھی دیتے ہیں ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں میرے بھائیو اس میں ہمارے لئے عبرت بھی ہے نصیت بھی ہے سوچنے کی باتیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ جاڑے کا موسم اس کے تعلق سے جو چند باتیں تھی میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کی آخر میں پھر آپ سے یہ بات کہہ دوں خاص طریقے سے خواتین سے جس کے لئے میں نے یہ ٹاپک جو ہے چنا تھا کہ کسی کے روزے اگر چھوٹے ہوئے ہیں قضا روزے رمضان کے ہیں تو وہ اس جو ہے جاڑے کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے روزے قضا کر لیں جن کے قضا نہیں بھی ہیں تو جو سنت روزے ہیں آسانی سے اس میں رکھے جا سکتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں سواب تو پورا روزہ رکھنے کا ملے گا لیکن روزہ رکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم لسائل مومنین فاستغفروه انہو لغفر رحیم ورب حلیم